پیٹرل بم کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ایل پی جی دس روپے سنتیس پیسے فی کلو گرام مہنگی کر دی گئی گیارہ کلو کے گھرلو سلنڈر کی قیمت ایک سو بائیس روپے بڑھ کر اٹھارہ سو تریسٹھ روپے ہو گئی ایل پی جی مہنگی ہونے پر شہریوں کے مشکلات میں اضافہ ہو گیا مہنگائی میں پستے شہریوں پر مہنگائی کا ایک اور بوچ ڈال دیا گیا پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں کے بعد ایل پی جی کے ریٹس بھی بڑھا دیے گئے ایل پی جی کی قیمت میں دس روپے سنتیس پیسے فی کلو گرام کے حساب سے اضافہ کر دیا گیا ایل پی جی مہنگی ہونے پر شہری حکومت کی پالیسی سے نالان دکھائی دیتے ہیں ہم گریب آدمی ہیں تازی روٹی کمانے والے ہیں دس روپے کبھی بڑھ جاتے ہیں کبھی پندر روپے بڑھ جاتے ہیں ہم نے دلوانی ہے مزدوری کرنی ہے صبح آئیں گے کام پہ تو اپنے بچوں کی روٹی کمان کر جائیں گے قیمتوں میں اضافے پر گھریلو سارفین بھی پریشان ہو گئے گیارہ کلو گھریلو تو بائیس روپے اضافے کے ساتھ اٹھارہ سو تریپن روپے مقرر کر دی گئی شہریوں کا کہنا ہے کہ آئی روز قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب آدمی سکھ کا سانس لے سکے کیمرامین آمر شاہ کے ساتھ ماجد کلاسرہ روحی ملتان ناظرین دو ماہ میں پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں پانچ بھی بار اضافہ ہوا ہے سرائی کی عوام ایک بار پھر پیٹل مہنگا ہونے پر بل بل آوٹھی پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ کو مسترد کر دیا جبکہ حکومت سے عوام پر رہم کھاتے ہوئے ریلیف دے نکاح مطالبہ بھی کیا ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں حاول پر میں بھی شہریوں نے پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا کہتے ہیں کہ دو ماہ میں پانچ بھی بار پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو ناقابل قبول ہے دیرہ غازی خان میں بھی پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ پر شہری پریشان ہو گئے رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ سواری پہلے ہی کراہ کم دیتی ہے پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر وہ گزارہ کیسے کریں گے پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ کو مظفر گھڑ کی عوام نے بھی مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ حکومت کو اپنے فیضے پر نظر سانی کرنی چاہیے بار بار پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ سے غریب عوام کو ریلیف نہیں مل رہا پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ سے ایک ماہ میں پانچی دفعہ دوبارہ قیمت بڑھا دی گئی ہے جس کی ویسے عام مسافر کو قرائے میں بڑی مشکلات کا سامنہ ہے اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو اس گورمنٹ میں مکمل طور پر مہنگائی ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں پانچ بھی بار اضافہ سے رحیم یارخان کے شہری بھی حکومت پر پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے منچن آباد میں شہریوں نے پیٹرولی مسنوات کی نئے قیمتوں کو مسترد کیا کہتے ہیں کہ حکومت نے مہنگائی کی جلتی آگ پر تیل چھڑک دیا ہے پیٹرولی مسنوات میں اضافہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے احمد پور شرکیہ میں بھی شہریوں نے پیٹرولی مسنوات سے قیمتوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیکھ کر پشتا رہے ہیں ہر پندرہ دن بعد پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی ہے چشتیاں میں بھی پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ پر شہری کہتے ہیں کہ خدا را ان پر رحم کیا جائے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی خانپور میں پیٹرولی مسنوات مہنگی ہونے پر شہری پریشان دکھائی دیئے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں نظر سانی کرے اور پیٹرول کی قیمت سو روپے فی لیٹر سے زیادہ نہ کی جائے اور اب کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے موزور کرونا آج بھی چار زندگیہ نکل گیا سرگودہ میں تین اور رحم جار خان میں ایک مریض جانبہ حق ہوا جبکہ ملتان اور رحم جار خان میں کرونا کے ساتھ ساتھ نئے کیسے سامنے آگئے بہاول پومیچے اور ڈیجی خان میں پانچ افراد وائرس کا شکار ہوئے میاوالی میں تین اور سرگودہ میں ایک مریض میں کوویڈ نائنٹین کی تصدیق ہوئی ہے میاوالی میں دس افراد کوویڈ نائنٹین کو شکست دے کر صحتیاب ہو گئے ناظرین اچھی خبر یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے قاتل کرونا سے ملے گا نجات کرونا سے بچاؤں کے لیے ویکسینیشن آگئی جنوبی پنجاب سمیر صبح بھر کے لیے ستر ہزار انجیکشنز مل گئے پہلے مرحلے میں ویکسین فرنٹ لائن میں کام کرنے والے ہیلتھ پرفیشنلز کو لگائی جائے گی عمر رسیدہ افراد کو بھی ترجیحن ویکسین لگائی جائے گی آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب کو قاتل کرونا سے ملے گی اب نجات کیونکہ کرونا سے بچاؤں کے لیے ویکسینیشن آ چکی ہے مہاولپور کے دہات میں مریضوں کو ملے گی بہتر طبی سہولیات اور ڈاکٹر کو ملے گا روزگار مہکمہ صحت نے پنجاب بھر میں اڈھاک ڈاکٹرز کی بھرتی سے پابندی اٹھا لی ہے ہر ظلہ اپنی خالی سامیوں کے حساب سے بھرتی کر سکے گا مہاولپور میں ڈاکٹرز کے لیے خوشی کی خبر آ گئی حکومت پنجاب نے ڈاکٹرز کی بھرتی پر پابندی اٹھا لی ہر ظلہ اپنی ضرورت کے مطابق ڈاکٹرز کی بھرتی کر سکے گا پنجاب بھر میں چھہ ماہ سے اڈھاک ڈاکٹرز کی بھرتی روکی گئی تھی مولتان میر پاک اٹالین برن یونٹ کے ڈاکٹرز کا کارنامہ مظفرگر کی رہاشی پانچ سالہ مازور بچی کو بچا لیا گیا ٹوکا مشین کی ضد میں اکٹنے والا ہاتھ ڈاکٹرز نے جوڑ دیا چوب اس گھنٹوں کے طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے بچی کا کامیاب آپریشن کر دیا آپریشن میں سینئر ڈاکٹر نویر شہزار ڈاکٹر نویرہ زبیر پلاسٹک سرجری اور ڈاکٹر آسیم آرٹھوپیڈک نے حصہ لیا اب پہلی جماعت سے بچے اسلامیات کا مصمون پڑھیں گے رکسہ نصاب کیلئے پنجاب حکومت کی جانب سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا پہلی اور دوسری جماعت کے بچوں کو بھی اسلامیات پڑھائی ٹھائی گے پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ اسلامیات کی کتب شائع کرے گا کتاب میں دن اسلام کے بنیادی ارکان پڑھائے جانگے پنجاب بھر میں سکولز کھل گئے آٹھویں جماعت تک کی کلاسز میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں دو ماہ بعد بچے سکول آنے پر خوش دکھائی تھی اسی حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھیں دوسرے مرحلے کی تحت پنجاب بھر میں پہلی سے آٹھویں تک قدریسی عمل آج سے شروع ہو گیا بچے بستہ سنبھالے خوشی خوشی سکول پہنچے سکول میں داخل ہونے سے پہلے بچوں کے ہاتھ جرہ سیم کش محلول سے صاف کرائے گئے بغیر ماس کسی بھی بچے کو سکول داخل نہیں کیا گیا پچاس فیصد بچے آج سکول آئے جبکہ پچاس فیصد بچے کل سکول جائیں گے بچوں کا کہنا تھا کہ دو ماہ بعد دوستوں سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے آن لائن پڑھ کر تھک گئے تھے اب سلیبس مکمل کرنے کے لیے محنت سے پڑھیں گے سکول پرنسپل آبید بزدار کا کہنا تھا بچوں کو تمام ایس او پیز پر عمل کروایا جا رہا ہے بچوں کو سمارٹ سلیبس کے حوالے سے تیاری کرانا شروع کر دی گئی ہے کیمرمن رانا بلال کے ساتھ موچ مستیاں ختم ہو گئیں ویران یونیورسٹیز اور سکول پھر سے آباد ہو گئیں جنوبی پنجاب بھر میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئیں پرائمری تہشتم اور یونیورسٹیز میں کلاسز کا آغاز ہو گیا پہلے دن بچے والدین کے ہمراہ سکول آئے ایس او پیز کا مطابق تعلیمی عمل شروع ہو گیا یہ ریپورٹ دیکھئے بیار خان میں بھی کرونا ایس او پیز کے ساتھ آٹھویں کلاسز تک سکول میں تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو گئیں پہلے روز پچاس فیصد بچے سکول آئے بچوں کو مکمل ایس او پیز کے ساتھ سکول میں داخل ہونے دیا گیا ڈسٹرکٹ ایڈگیشن آفیسر سیکنڈری کستورا جی شاد نے سکول میں کرونا ایس او پیز کے انتظامات کو قابل تعریف قرار دیا بچوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے تھے سوشل ڈسٹنس بھی اور سینیٹائزر بھی رکھا انہوں نے اور جو ٹمپریچر گانہ وہ بھی رکھی ہوئے اس سے ان کا ٹمپریچر بھی چیک کرتے جا رہے تھے اور آگے سکول بھیجتے جا رہے تھے تو میری یہ تمام جتنے بھی سکول ہیں ان کے سربراہ دار جو ہیں ادارہ جات ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اس طرح خیال رکھیں روزانہ گیٹ پر کھڑے گا ان کا ویلکم کہیں اور ان کو جاتے وقت خدا حافظ کہیں بچوں نے پہلے روز ایسو پیس کے تحت اپنا تدریسی عمل جاری رکھا کہتے ہیں کہ سکول دا کر بہت خوشی ہوئی پڑھائی کی کمی کو پورا کیا جائے گا چشتیاں میں پرائمری سے میڈل تک تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئیں بچے کرونا ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے سکول آئے اور کلاس ویلو سے مل کر خوش دکھائے دئے منشن آباد میں بھی پرائمری سے میڈل کلاسز شروع ہو گئیں بچوں نے کورونا ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کیا بچوں نے کہا کہ سکول کھلنے پر بہت خوش ہیں اور لئیہ میں بھی مرحلہ وار تعلیمی ادارے کھل گئے اسادزہ نے سکول پہنچنے پر طلبہ کو ویلکم کیا کورونا ایسو پیس پر عمل درامت کرنے سے متعلق آگاہ کیا پہلے دن بچوں کی حاضری کم رہی لکن قومی اسمبلی مفتوم زین حسین قریشی کا عبامی انداز ملزان میں رکن قومی اسمبلی مقدوم زین حسین قریشی نے عوامی انداز اپنا لیا بستی جلیل آباد میں مازور ورکر زاہد کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ہلکے کا دورہ کیا مقدوم زین قریشی نے ہلکے کے لوگوں کے مسائل سنے اور حل کرانے کی یقین دہانی کروائی زین حسین قریشی نے لوگوں کے مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی لکن قومی اسمبلی مقدوم زین قریشی کا عوامی انداز دیکھ کر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا یہ مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں زین حسین قریشی پارٹی ورکر زاہد کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر شہر کا وزٹ کر رہے ہیں شہری زین قریشی کا یہ عوامی انداز دیکھ کر خوش ہوئے اور خوشی کا اظہار بھی کیا زین قریشی نے عوامی انداز اپنایا ہے اور پارٹی ورکر زاہد کے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر انہوں نے جلیل آباد کے علاقے کا وزٹ کیا ملتان کا مشہور دولت کے چوک ٹرافک سگنل نہ ہونے کے باعث دردی سر بن گیا آئے روز ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا ہے ماجد کلاسرہ ہمیں ریپورٹ کریں گے شہر اولیہ کے شہریوں کے مسائل کم نہیں ہو سکی ہیں دولت چوک پر سگنل نہ ہونے کے سبب رات کے اوقات میں اکثر حادثات معمول بن گئے ہیں ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر رہنے لگی ہے شہریوں کے مشکلات میں بھی اضافہ ہونا لگا ہے شہر اولیہ کے شہریوں کے مسائل کم نہ ہو سکے دولت گیٹ چوک پر سگنل نہ ہونے کے باعث رات کے اوقات میں حادثات معمول بن گئے ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر رہنے لگی شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا سر یہاں پر سنگرن ہونا چاہیے شہر کی بیشتر اہم شراؤں کے ٹریفک سگنل نہ ہونے کے بیس بہنگم ٹریفک مسائل کا سبب بن رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے ٹریفک مسائل کی حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی گئی شہری نالان دکھائی دیتے ہیں شہریوں نے زلہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کی اہم شراؤں پر ٹریفک سگنل لگائیں تاکہ شہروں کی مشکلات میں کم ہی ہو سکے کیمرہ میں نامر شاہ کے ساتھ ماجد کلاسورہ روحی ملتان بہاون لگر دریائے ستلوج میں زہریلے پانی کے باعث مرنے والی ہزاروں مچھلیوں کی فروخت کا معاملہ ڈیپٹی کمیشنر کے ہدایت پر متعلقہ حکام مردہ مچھلیوں کی فروخت کی روک تھام کے لیے متحرک ہو گئے اسی حوالے سے ریبورٹ کریں گے کاسم علی شیر درستہ برسوں کی طرح اس سال بھی دریائے ستلوج میں تیزابی اور زہریلے پانی کے باعث ہزاروں مچھلیاں مر گئیں میکمہ فشریز کے مطابق ہر سال دریائے ستلوج میں لنک کنال کے ذریعے آنے والا پانی مچھلیوں کی موت کا باعث بنتا ہے جس کی روک تھامنا کی گئی تو مچھلیوں کی بہت سارے اقسام کے نایاب ہونے کا بھی خدشہ ہے دریائے ستلوج میں پانی آتا ہے نا ذریعہ یہ تقریبا ہر سال ہی آ رہا ہے اور مچھلی کی نسل کو ختم کر رہا ہے یہ ہم نے پہلے کئی مرتبہ لیٹر لکھے ہیں لیکن ان پر کوئی عمل ترامن نہیں ہو رہا یہ پانی جو ذریعہ ہے یہ تمام جتنی اقسام ہے سب کو ختم کر رہا ہے منچناباد بہاون نگر اور چشتیاں کے دریائے علاقوں میں پائے جانے والی مری ہوئی مچھلیوں کی فروخت کی روک تھام کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر شوہیو خان جدون کے ادائیت پر میکمہ فشریز متارک ہو گیا ہے اسسسٹن ڈائریکٹر فشریز کا کہنا ہے کہ مردہ مچھلیوں کی فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی پانی کے پروٹر ہونے کی وجہ سے مچھلیاں جو ہیں وہ مار جاتی ہیں تو ہمارا جو ہے نا جب پھر آگے ہیڈ سلمان کے آگے جب آتا ہے تو ہماری تصحیل منچناباد میں پہلے یہ افیکٹ کرتا ہے وہاں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی مر جاتی ہیں لیکن ہم جو ہے نا وہ سختی سے ہم نے منع کیا ہوا ہوتا ہے لوگوں کو اور جو ٹھکے دانے خاص طور پر انہوں کو کہ یہ مچھلی جو ہے نا یہ مار گیٹ میں نہیں آنی چاہیے اور الحمدللہ مطلب آتی بھی نہیں ہے ہم سختی سے یہ تو کوئی ایک افتا جو ہے نا وہ ہم کنٹرول کرتے رہتے ہیں اس کو ماری ٹیمیں باہر فیلڈ میں پھیڑتی رہتی ہیں دریائے سطلی میں زہریلے اور گندے پانی کی روک تھام کے لیے موکسر اور بروقت اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ مچھلوں کے حلاق ہونے کے واقعات دوبارہ نہ ہو سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محکمہ صحت کی جانب سے جالی اور انرجسٹر ادویات کا دھندہ کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا ڈیپٹی سیکیٹری ہیلتھ عبداللہ خورم نیازی کی سربراہی میں گھنٹہ گھر میڈیسن مارکٹ میں کاروائی کی گئی ہمیں ریپورٹ کریں گے بھلال نیازی ملتان میں غیر قانونی ادویات کی فروخت کا دھندہ عروج پر پہنچ گیا ڈیپٹی سیکیٹری ہیلتھ عبداللہ خورم نیازی کی سربراہی میں محکمہ صحت کی ٹیموں نے میڈیسن مارکٹ میں کاروائی کی دو میڈیکل سٹور سے لاکھوں مالیت کی انرجسٹر ادویات برامت کر لی گئی دونوں میڈیکل سٹورز کو سیل کر دیا گیا ایک ہماری ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہوئی ہے ڈرگ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہم نے انشاءاللہ پنجاب سے جو سپوریس کو ختم کرنا ہے اور الیکل جتنی بھی میڈیفیکٹرنگ ہے میڈیسن کے بارے سے ختم کرنا ہے ابھی ہم نے دو سپیلز کی ہیں یہاں پہ آپ کو بتا ہول سیل مارکٹس ہیں اور اس میں فارم سیون کی نہ ہونے کی وجہ سے سپوریس بھی ہمیں بہت بھاری مقدار میں ملی ہے ڈیپٹی سیکٹری ہیلتھ عبداللہ خورم یازی نے بتایا کہ سیکٹری ہیلتھ کیپٹن ریٹیر محمد اسمان کی ہدایت پر کروائی کی جا رہی ہے انرجسٹر ادویات کا کروان نہیں ہونے دیں گے بڑی کامیاب ریڈ آج کا اور بڑی ٹیم کا بڑی ایفٹ ہے پنجاب بھر میں ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہے اور میں خود آج آیا ہوں ملتان میں کیونکہ مجھ کچھ سورسی سے خبر تھی کہ یہاں پہ بڑی کھیپ میں جو ہے سپوریس میڈیسن موجود ہے میڈیسن مارکیٹ میں کروائی کے دوران ڈرگ انسپیکٹر چیف ڈرگ کنٹرولہ اور دیگر حکام بھی موجود تھے کیم ایمن عبداللہمان کے ساتھ بلال نیازی ملتان کفاس کے آئندہ فصل کو گلابی سندی سے بچانے کے لیے پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ سرگرم ہو گیا ملتان میں کفاس کی آئندہ فصل کو گلابی سندی سے بچانے کے لیے اقدامات شروع کر دیئے گئے پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ نے آف سیزن منیجمنٹ شروع کر دی کاشتکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ گھروں اور ڈیروں پر موجود کفاس کی چھٹیوں میں موجود تینڈوں کا خاتمہ کریں ماہرین کا کہنا ہے کہ گلابی سندی کپاس کے بچے ہوئے تینڈوں میں رہتی ہے اگر کپاس کے بچے کچھے تینڈوں کو خاتمہ کریں تو گلابی سندی سے نجات ممکن ہے ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ اس سیزن میں کوشش ہے کہ گلابی سندی سے فصل کو محفوظ رکھا جائے کامرامین مجاہد سلطان کے ساتھ اتھر لاشاری ملتان پنجاب سردار عثمان بزار سے ڈیرہ خان چیمبر آف کامرس تینڈسٹری کے صدر خواجہ جلال الدین رومی نے ملاقات کی ملاقات میں فاصلہ کچھ وحوہ اور دربار سخی سرور کے بعد دیگر علاقوں میں بھی لنگر خانے قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا جربی پنجاب کے مختلف علاقوں میں شمسی دوانائی سے چلنے والے ووٹر فلٹریشن پلانٹس کے منصوبے پر گفتگو کی گئی مزیرالہ عثمان بزار نے کوہ سلیمان کے علاقوں میں لنگر خانوں کے قیام پر خواجہ جلال الدین رومی سمیت تاجر برادری کی خدمات کو قراج تحسین پیش کیا ملتان کے پارلیمنٹریرین اور صوبائی عراقین اسیمبلی سے پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے وفد نے ملاقات کی ممبرانی اسیمبلی نے مسائل سے متعلق آواز اٹھانے کی شکین دہانی کرا دی ملتان سے تعلق اکھنے والے پارلیمنٹریرین اور لکن سوائی اسیمبلی کے عزاز میں پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے وفد نے عشائیہ کا احتمام کیا جس نے وزار مملکت آمیڈ ہوگر ترجمان وزیرالہ پنجاب سبین گل عراقینی سوائی اسیمبلی جعوید افتر انساری واسف راہ سلیم لابر قاسم لنگا ڈسٹک صدر پی ٹی آئی خالد جعوید بڑائچ میاں جعوید قوریشی ادنان دوگن شرکت کی پی ایم اے وفد نے بتایا کہ نشتر میڈیکل کالیج کو یونیورسٹی کا درجہ ملے تین سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا مگر یونیورسٹی کو اپنا کوئی پوسٹ گیجویشن کورس اور امتحان لینے کے قابل نہیں ہو سکی ملتان میں ٹائی فائٹس سے بچاؤ موہم کا آغاز ہو گیا ہے زلے کی پینسٹ اربن یونین کاؤنسلز میں موہم شروع کر دی گئی یہ ریپورٹ دیکھیں ملتان میں ٹائی فائٹس سے بچاؤ موہم کا آغاز کر دیا گیا آج ویکسین کے ٹیکے لگائے گیا جبکہ زلہ ملتان میں دس لاکھ بچوں کو ٹائی فائٹس سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کا حدب مقررہ کیا گیا ہے موہم کو کامجاب بنانے کے لیے بیاسی فکس جبکہ پانسو اکسٹ اوٹ ریج ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ٹائی فائٹس کے خلاف موہم پندرہ فردوی تک جائی رہے گی یہ موہم جونیس ایف اور ڈبلیو ایچ ٹائی فائٹس کے خلاف موہم کے دوران پانس سات سے کم عمر کے بچوں کو پولیو ویکسین کے کترے بھی پلائے جائیں گے جو ٹائی فائٹ ٹی سی وی ٹائی فائٹ کانجوگیٹڈ ویکسین ہے اس کو اس دفعہ سے ہم نے یکم فروری سے لے کے پندرہ فروری تک یہ کمپین ہماری جاری رہے گی اور اس میں ہمارے جو بچے ہیں نو ماہ سے لے کے پندرہ سال تک کے بچے ہیں ان کو ہم یہ ٹیکے لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ پرمنٹلی جو ہمارا روٹین ایمونائزیشن ہے اس میں اس کو شامل کر دیا جائے گا سی ای او ہیلڈ ڈاکٹر ایشد ملک کی جانف سے مختلف ہیلڈ سینٹر کے وزٹ کے گئے وہ اندظامات کا جائزہ لیا گیا یہ ٹیکے گھر کر جا کے نہیں لگائے جاتے بلکہ سوشل آرگنائزر اور ہمارا پولیو ورکر جو ہے وہ ان کو فکس ٹیم پر لے کے آتے ہیں وہاں ہم ان کو ٹیکے لگاتے ہیں فیز ون جو ہے اس میں ہمارے بارہ ڈسٹک شامل ہیں اور اگلے فیز میں پھر دوسرے ڈسٹک میں یہ کمپین چلائی جائے دوسری جانے مختلف سکولز کی جانف سے بچوں کو ٹائی سیڈ کے انجیکشن لگانے کے انکار پر سی او ہیلتھ موقع پر پہنچیں سکول حکام کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو رضا مند کیا کمیشنر ملتان جاوید اختر کی میاں چنو آمد ٹراما سینٹر کی زیر تعمیر بلڈنگ تحصیل ہیڈگوٹ ہسپتال ایمرجنسی وارڈ اور ڈالیسز جنٹ کا جائسہ لیا یہ ریپورٹ ملاحظہ کیجئے ملتان جاوید اختر میاں چنو دورے کے دوران میوسپل کمیٹی ایسی آفیس پہنچے ڈپٹی کمیشنر آغا زہیر عباس شیرازی نے کمیشنر ملتان کو ویلکم کیا اور مقتصر میٹنگ کی جس میں جشنے بہارہ شہر کی صفائی اور آوارہ کتوں کی تلفی بارے تباطلہ خیال کیا گیا کمیشنر نے ٹراما سینٹر کی زیر تعمیر بلڈنگ تحصیل ہیڈگوٹر ہسپتال ایمرجنسی وارڈ اور ڈائیلیسز یونٹ میں انتظامات کا جائزہ لیا کمیشنر نے صاحب حیثیت افراد سے ہسپتال میں ڈائیلیسز مشینوں کی اتھیا کرنے کی اپیل کی کمیشنر ملتان جاوے دکتر نے کہا کہ ٹراما سینٹر کا منصوبہ دس کروڑ کی لاغت سے اٹھارہ ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر کو ڈائیلیسز یونٹ کی مشینوں کے لیے مخیر حضرات سے رابطہ کرنے کی ہدایات کی گئی کمیشنر ملتان جاوے دکتر نے ریونیو عوامی خدمت کے چہری میں سائلین کی درخواستوں کی سمات کی اور ازالے کے لیے حکامات دیئے کیمرہ ٹیم کے ہمرا فخر زمان روحی میا جنو ملتان تحصیل آفیس باغ لانگے خان میں ریونیو عوامی خدمت کے چہری کا نکاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر آمین خرٹک نے سائلین کے مسائل سنے اور ازالے کے لیے حکامات بھی جاری کی امجد ملک ریپورٹ کریں گے ریالہ پنجاب کی ہدایت پر ملتان تحصیل آفیس باغ لانگے خان میں ریونیو عوامی خدمت کے چہری کا نکاد کیا گیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر آمین خرٹک اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سب ریجسٹرارز تحصیل داروں ارازی ریکارڈ سنٹر کے عملے قانون گو اور تمام بٹواریوں نے شرکت کی کھلی کی چہری میں درستگی ریکارڈ فرد کا اجراہ انتقالات کا جراہ اور ریونیو سے متعلق دیگر معاملات سنے گئے ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کھلی کی چہری کا مقصد عوام کے ریونیو سے متعلق تمام مسائل کو ایک جگہ حل کرنا ہے ڈیفرنٹ ڈسک یہاں پہ اویلیبل ہے اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے جو بھی مسائل ہمارے پاس آتا ہے کسی کی پنڈنسی ہے تو وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیں اور اگر کوئی نئی اپلیکیشنز آتی ہیں تو اس کو بھی یہی پہ سائر پروسس ہو کے یہاں سے ون ون ڈو آپریشن کر کے ان کو ہم فیسلیٹیٹ کریں ریونیو کھلی کی چہری میں جہاں تحصیل سیٹی اور تحصیل صدر سے آئے سینکڑوں لوگوں کے اراضی سے جڑے مسائل حل کیے گئے وہیں پر فروغ پورا کی ریائشی اسی سالہ مختار بی بی کا گزشتہ پانچ ماہ کا زمین انتقال کا مسئلہ بھی حل ہو گیا جی آج تھی گئے لابا میں کھلی کی چہری کے انعقاد کو شہریوں نے سرحہ اور آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا کیمرامین رانہ بلال کے ساتھ امجد ملک ملتان رحیم جار خان کی خواجہ فریج یونیورسٹی میں خواجہ خلام فرید کی شائری اور ان کی تعلیمات کے بارے میں سیمنار کا انعقاد کیا گیا ہمیں ریپورٹ کریں گے آسم صدیق خواجہ غلام فرید نے ہمیشہ روحی کے باسیوں کو حق کی راہ پر چلنے کی دعوت دی صوفی محبت کے سفیر ہوتے ہیں اور یہی محبت خواجہ غلام فرید کی شاری میں ایا ہے وَا سُوْنَا دُوْنَنْ يَارِ سَجَلْ وَا دِكُ فَرِيدُ دَا بَیْتِ حُزَلْ سیمنار سے خطاب کرتے ہوئے صدر اول پاکستان علماء مشاہ کاؤنسل علامہ پیر خواجہ غلام کو تبدین فریدی کا کہنا تھا کہ خواجہ غلام فرید نے اپنے کلام کے ذریعے سب کو محبت اور بھائی چارے کا سبق دیا ان کی نظر میں خوبصورت اور بسورت سب برابر تھے وائش چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر کا کہنا تھا کہ انسان ہی انسان کو بناتا ہے اگلی نسل کو بہترین مستقبل دینے کے لیے اچھے کام کرنا ہوں گے خواجہ غلام فرید کے نام سے تو یہ میں بات آپ سے بڑے وسوق سے کہتا ہوں کہ انسان کو انسان بنانا اور انسان بن کے رہنا یہ سچ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ خلوص نیت سے کام کریں گے سیمینار کے خصام پر شرکان خاجہ فرید کی شاعری پر مشتمل فن پارے دیکھے کیمرمین ارمیٹ سوہیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رہیمیر خان جاتیس اردی کے موسم میں شہریوں نے فش پوائنٹس پر روک کر لیا ہے رات گئے تک شہری دوستوں کے ساتھ فوڈ پوائنٹس پر فش کے مزے اڑاتے رہے اردی کی موسمی سگات فش کھانے کے لیے شہریوں نے دوستوں کے ہمراہ فش پوائنٹس کا رکھ کیا شہری پانچ اقسام کی مچھلی سے لطف اندوز ہوتے رہے اور خوش گپیاں لگاتے رہے جاتی سردی کی وجہ سے ہم دوستوں کی گیترنگ بنائی ہے ایک مچھے کے لیے فش بہت تیسٹی اور بڑی مزے دار ہیں یہاں پر فش تو اکثر عمومن ہم یار دوست سارے کٹھے مل کے یہاں پر ایک مطلب گیترنگ کرتے ہیں کھانے پینے کی سارا دن کام کی تھکاوٹ کے بعد شہریوں کا رات گئے تک فوڈ پوائنٹس پر فش کھانے کا رشت لگنا معمول بن گیا جیسے جیسے سردی کی شدت میں کمی آ رہی ہے فش کی سیل میں کمی ہو رہی ہے فش ہمارے پر فائیو کانٹ فش ہوتی ہے فرائی باربی کیو ملائی اس کے علاوہ جونسنا سنگر ہوتی ہے اور شہریوں کا راشہ الحمدللہ سردیوں میں خوب ہوتا ہے ڈائٹ کے لوگ یہاں پہ آکے کھاتے بھی ہیں اور پارسل بھی کراتے ہیں موسمی سغاز فش شہری بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور سردی کا مزہ دوبالہ کرتے ہیں کیمرامین محمد حرون کے ساتھ ماجد کلاسرا روحی ملتان اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے